اکسان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جینوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیمسٹونز اصلی مستنت اور میاری جیمسٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیک پر ایکیو جیمسٹونز سٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی موجود ہوتے ہیں اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد والے محمد السلام علیکم اسٹرالوجر سے محمد علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے ویکلی ہورسکوپ کے ساتھ آپ کے قدمت میں حاضر ہوں اکتیس جولائی سے لے کے چھے اگستر کے ہفتہ اب تمام دیکھنے والوں کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کروں گا ناظرین زنجانی جنتری دوہزار بائیس بارہ امامیہ جنتری دوہزار بائیس البیرونی تقویم دوہزار بائیس اور روہ ماہ کا شمارہ مانا آمہ آئینہ قسمت مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اس کو خرید کر پڑنا چاہیں نمبر سکرین پر موجود ہے یا اس کی پی ڈی اف فائل منگوانا چاہیں تب بھی آپ سکرین پر دیئے گے نمبر پہ کال یا واتس اپ پہ میسج کر کے اس کی پی ڈی اف فائل آرڈ کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ہفتہ تمام دوڑک سائنس کے لیے کیسا رہے گا مرجہ حمل ایریز 31 جولائی سے لے کے 6 اگستر کے ہفتہ ذہنی طور کے اوپر خاصی دباؤ کی کیفیت کا شکار رہتے ہوئے نظر آتے ہیں گھر کے کچھ کہہ ریلو معاملات سلجھانے کا موقع اس ویک میں ملتا ہوا ہے نظر آتا ہے بچوں کے اوپر خاص طور پر توجہ رہے گی محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک کے آغاز میں ہی آسانی دکھائی دیتی ہے کسی اہم فرد شخصیت سے ملاقات بھی متوقع ہو ہے یا کسی اہم میٹنگ کا حصہ بن سکتے ہیں روحانیت کے فروغ میں شوق میں اضافہ دونوں صورتوں میں دکھائی دیتا ہے اس ویک کے اندر وہ افراد جو کرپٹو کرنسی یا سٹاک شیئر میں دلچسپی رکھتے ہیں آپ لوگوں کے لیے اس ویک کے آغاز میں منافع کا روحان دکھائی دیتا ہے دوستوں سے ملاقات رہے گی کوئی ایک درینہ خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے کاروباری افراد کے لیے بھی اس ویک میں منافع کا روحان دکھائی دیتا ہے بڑے بین بھائیوں سے فائدہ ملنا وزرگوں کی مشاورت رہنا اس ویک کا درمینی حصہ احتیاط طلب کرتا ہے اس ویک کے درمینی حصے میں رسک روزگار کو لے کر تھوڑے سے فکر مند بھی نظر آتے ہیں اور اخراجات کے حجم میں اضافہ بھی دکھائی دیتا ہے جہاں تک بات ہے آپ کی صحت کی اور ہیلتھ کی ہیلتھ کے اوپر خاص طور پر توجہ ضرور دیں کیونکہ اس ویک کا درمینی حصہ آپ کو انریسٹ کر سکتا ہے آپ کے اندر موجود آپ کی صلاحیت کے مطابق کام کرنے کی جو کپاسٹی ہے اس کو تھوڑا سا ویک اور کمزور کرتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے ایک انجانہ ڈر خوف بیجینی کی قیفیت کا شکار رہیں گے یا قانونی معاملات جو ہیں وہ بھی سربھارتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ویک جاتے جاتے شریک حیات کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے امکانات وہ افراد جن کی شادی نہیں ہوئی شادی ہونے کے حالے سے باتچیت کا سلسلہ چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے ایک امید کی کرن بھی نظر آتی ہے روز مرہ کی انکم آمدن میں اضافے کے ساتھ ساتھ کچھ گھر کے لیے مہنگی اور قیمتی اشیاء خریدنا بھی آپ کے لیے بہتر رہے گا متوقع ہے کہ سیرو تفریقہ پلان یا گھومنے پھرنے کا پلان بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے نوکری پیچھا افراد کو بہت زیادہ کیرفل رہنا ہے آپ کی ذمہ داریوں میں بیجا اضافہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے بینون ملصفر حج عمرہ زیارات کے حالے سے کی گئی کوششیں رنگ لاتی ہوئی دکھائے دیتی ہیں یا حد بھی طور پر ارادے یا پلان بنتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کسی بھی کاروبار میں انویسمنٹ کرنے کے لیے اس ویک کا آغاز اور اختتام بہتر ثابت ہو سکتا ہے درمینی حصے کا انتخاب آپ کو کرز کے دلدل میں مبتلا کر سکتا ہے اس ویک میں رشتہ داروں سے ملاقات بھی متوقع رہے گی اچھے محال میں رہے گی اگر فیملی کے جانب سے یا رشتہ داروں کے جانب سے کوئی فانانچل سپورٹ کی بھی آپ کو ضرورت ہے تو اس میں بھی غیر ارادی طور پر آپ کو فائدہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے وراثتی معاملات ذریعہ بحث رہیں گے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اگر دیکھیں تو وہ بھی آپ کے اوپر آئد ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے اپنی گاڑی سواری کی مینٹیننس چیک اپ کروانے کا موقع بھی آپ کو ملے گا اور کچھ ادھور کام جو کافی عرصے سے نہیں ہو سکے وہ بھی مکمل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا غفور ہو اس کو ایک ہزار دو سو چھہاسی دفعہ پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سبزرنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجسار ٹارس کی جانب برجسار ٹارس اکتیس جولائی سے لے کے چھے اگستر کی ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں برجسار والوں کا اس بھی کا آغاز گھرے لو زمداریوں میں اضافے کے ساتھ گھر کے مرمتی کام تزین اور عائش کے کام سے دکھائی دیتا ہے والدہ کی قربت رہے گی والدہ کا ساتھ رہے گا والدہ سے کوئی بھی چیز کروانا چاہتے ہیں کوئی کام نکلوانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی والدہ آپ کے لیے سپورٹیف رہ سکتی ہیں والدہ کی صحت کا بارحل بہت زیادہ خیال رکھئے گا گھر کی شفٹنگ متوقع طور پر ہو سکتی ہے یا نوکری کے تبادلے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں اس میں بھی خاطرخواہ فائدہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے کوئی نئی گاڑی یا سواری لینے کی خواہش پوری ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے یا پہلے سے ہی جو آپ کے پاس آواری موجود ہے اس کا روٹین کا چیک اپ کروانے کا موقع بھی آپ کو ملے گا مہمانوں کی عام درف آپ کے گھر ہو سکتی ہے دوسرے شہروں سے آئے مہمان آپ کے گھر متوقع طور پر آ سکتے ہیں کاروباری افراد کے لیے یہ وی خاصہ مصروف رہے گا کاروبار میں کی کہ انویسمنٹ آپ کے لیے فاطمان ثابت ہو سکتی ہے رسک روزگار نوکری کے حصول کے لیے کی کی کوشش رنگ لاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے مستقل محضاجی آپ کی شخصیت کا خاصہ بھی ہے کہ ان ادھورے کاموں کو مکمل کرنے میں کامیاب رہیں گے جو ایک طویل عرصے سے مکمل نہ ہو سکے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ رہے گی محبت کرنے والوں کے لیے اس ویگ میں آسانی دکھائی دیتی ہے دوستوں سے ملقات متوقع ہے کاروباری افراد کے لیے منافع کروچان رہے گا کچھ ہوٹی موٹی بیماری بھی اس ویگ میں آپ کو پریشان کر سکتی ہے کیونکہ ویکنڈ کے اوپر ہیلتھ شاید آپ کا کچھ اتنا سابتہ دے نظربت کا شکار ہو سکتے ہیں کوشش کریں کہ اپنے معاملات اپنی حد تک محدود رکھیں ہر کسی کے ساتھ اپنے معاملات کو شیئر کرنا یا ڈسکس کرنا آپ کو نظربت کا شکار کر سکتا ہے قانونی معاملات میں بھی بہتری کے امکانات نظر آتے ہیں اگر لیگل میٹرز یا لیٹگیشن کے معاملات آپ کے چل رہے ہیں بیرون ملسفر امیگریشن کے حالے سے بھی خاطرخہ کامیابی کے امکانات نظر آتے ہیں اپنی شریکہ حیات کی صحت کا خیال رکھیں لائف پارٹنر کے ساتھ کچھ معاملات میں اختلافات کا اندشہ رہے گا البتہ خریداری کرنے کا موقع ملے گا اور خریداری کرنے کے بعد اپنے بجٹ کو بھی تھوڑا سا اپسٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ابھی مہینے کا اختتام اور آغاز ہے ابھی سے ہی انسیسری شاپنگ آپ کے اخراجات میں اضافہ کر سکتی ہے دوران سفر محتاط رویہ اپنانے کی ضرورت ہے اجنبی افراد سے بھی دور رہنے کی ضرورت ہے وہ افراد جو اعلیم حاصل کر رہے ہیں سٹوڈنٹس ہیں تعلیم ہیں آپ کے لیے اس ویک میں کافی حد تک آسانی ہو سکتی ہے اگر تعلیمی معاملات میں دلچسپی آپ لوگوں کی چل رہی ہے والد کی قربت رہے گی والد کا ساتھ رہے گا والد کی جانب سے بھی سپورٹ ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے فنانچلی طور پہ یہ ویک پورا آپ کے لیے بہتر ہے لیکن آخری جو دو دن ہیں یہ اخراجات میں اضافہ کر سکتے ہیں اگر کسی سے کرز لیا ہے تو اس کا دباؤ پریشر آپ کے لیے فکر مندی کا باعث بن سکتا ہے اور ویکنڈ کے اوپر تقاضہ کیا جا سکتا ہے کہ ہماری رقم جو ہے وہ ہمیں لوٹ آئی جائے کوشش کریں کہ اگر کسی سے کرز لینے جا رہے ہیں تو اس چیز کو آوائیڈ کریں کیونکہ آنے والے دنوں میں معاملات کافی حد تک آپ کے کنٹرول میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اگر آپ اپنے رسک روزگار کو لے کر تھوڑے سے فکر مند یا پریشان چل رہے ہیں تو محنت سے اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا غفاروں ایک ہزار دو سو اکاسی دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا اجازتیں اللہ حافظ برج جوزہ جمنہ اکتیس جولائی سے لے کے چھ اکستہ کے ہفتہ آپ لوگ کے لئے کیسے رہے گا اس وی کا آغاز بے پناہ ذمہ داریوں سے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے مصروفیت شاید اتنی زیادہ رہے کہ اپنی ذات کے لئے وقت نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے نہ کھانے پینے کا ہوش نہ نیند پوری کرنے کا ہوش رہے گا چھوٹے مہنبھائیوں کی ذمہ داری آپ پہ آئد ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے اور متوقع ہے کہ اندرون ملت سفر ٹراولنگ آپ لوگوں کی رہے فنانچلی طور کے اوپر چیزوں کو مینٹین یا سارٹرٹ کرنے کے لئے بھی تھوڑی سی ہارڈشپ بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس ویک میں وہ افراد جو بیرون ملت سفر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یا عویزے کے حصول کے لئے کوشش کر رہے ہیں آپ کے لئے بہتری کے امکانات دکھائی دیتے ہیں والد کے ساتھ کچھ معاملات میں اختلافات کا اندیشہ ہے تو بعد اب رہنے کی ضرورت ہے اس ویک کا درمینی حصہ گھرے لزمیداریوں میں اضافے کے ساتھ مہمانوں کی عام درفت آپ کے گھر میں رہے گی دوسروں کی خدمت خاطر توازو کرنے کا موقع ملے گا زمین جادات پراپٹی کے حصول میں دلچسپی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ذاتی گاڑی سواری کے حوالے سے بھی دلچسپی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے پرانے بچپن کے دوستوں سے ملاقات متوقع ہوئے بزرگوں کی مشاورت رہے گی بزرگوں کی مدد شامل حال رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ افراد جو نوکری کے تبادلے کی خواہش رکھ رہے ہیں اس ویک میں کی گئے کوشش رنگ لاسکتی ہے نوکری کے حصول کے لیے کی گئے کوشش رنگ لاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے نوکری بچہ افراد کی ذمہ داریوں میں اضافے کے ساتھ آپ کی شخصیت کو بھی سراہ جائے گا آپ کے عزتکار میں اضافہ نظر آتا ہے کاروبار میں کی گئے انویسمنٹ آپ کے لیے فائدہ بند ثابت ہو سکتی ہے اس ویک کا اختتامی حصہ محبت کرنے والوں کے لیے بہتری کے امکانات لے کر آئے گا بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ رہے کی علمی طور پر آپ کی قابلیت میں اضافہ روحانیت کے شوق میں اضافہ رہے گا دوستو سے ملقات متوقع ہے کاروباری افراد کے لیے منافع کا رچان بھی دکھائے دیتا ہے آن لائن ٹریننگ بزنس کرپٹو کرنسی میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اس ویک میں بھی منافع کا دور دورہ جو ہے وہ رہے گا آپ اپنی قسمت کو آزمان سکتے ہیں اور بازاری قسم کی محبت سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے جہاں تک بات ہے آپ کی صحت کی تو الحمدللہ صحت ٹھیک رہے گی لیکن جن لوگوں کو دمے کی یا سانس کی پرابلم ہے آپ کو تھوڑا سا کیرفل رہنا ہے کیونکہ الرجی کسی بھی قسم کی الرجی بھی آپ کو ہو سکتی ہے جس میں سکن الرجی جسم میں بہت زیادہ خارش ہونا یا زبان پہ چھالے نکلانا اس قسم کے معاملات دکھائی دیتے ہیں شریکہ حیات کے ساتھ تعلقات کی بہتری رہے گی شراکداروں کے ساتھ معاملات بھی بہتر دکھائی دیتے ہیں خریداری کرنے کا موقع بھی ملے گا وہ افراد جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے کاموں کو ادھورہ نہ چھوڑیں تو یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کامیابی لے کر آئے گا کامیابی آپ کے قدم چھومتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہیں نہ کہیں آپ کے انفرادی ذائچے کے اندر آپ کے کام کرنے کی جو کابیبلیٹی ہے وہ اگر ویک ہے تو یہ ویک آپ کے لیے فرنچری طور پر نقصان دے بھی ثابت ہو سکتا ہے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اللہ تعالی کا ایک نام ہے یا ظاہر ہو ایک ہزار ایک سو چھے دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر شہدہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سرکھ رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کے انصر کی جانب برج سرطان کے انصر 31 جولائی سے لے کے 6 اگستہ کے ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں برج سرطان والوں کی اس ویک کے آغاز میں ہی بے پناہ گفتگو کرنے کی عادت کہ اتنی گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ شاید آپ کو چپ کروانا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے فنانچلی طور پر یہ ویک آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کر کیجئے گا کسی کی دلازاری نہیں کرنی اپنی عقل اپنی حیثیت اپنی شخصیت اور اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے معاملات میں آنے والی ہرڈلز اور مشکلات کو دور کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہیں گے دوستوں میں چھپے خفیہ دشمن بے نکاب ہو سکتے ہیں اچھے اور برے کی تمیز اس ویک میں کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں کیونکہ دوستوں سے اس ویک میں مایوسی پیدا ہو سکتی ہے اپنے سماجی تعلقات سے مایوسی پیدا ہو سکتی ہے کہ بڑی بڑی باتیں کرنا کہ میرا فلاں بھی دوست ہے فلاں بھی واقف ہے لیکن ان کی جانب سے ایک مصبت جواب نہ آنا تو کسی کے اوپر بھی توقع کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کی ذات پر توقع رہے اور اپنے معاملات کو اپنی مدد آپ کے تحت اگر آپ لے کر چلتے ہیں تو آپ کے لئے آسانی رہے گی اس ویک کے درویانی حصے میں متوقع ہے کہ اندرون ملت سفر رہے ہارڈشپ بھی رہے گی محنت بخواہ زیادہ کرنی پڑے گی ریلیشنشپ کے اندر اپنے ہونے کا احساس دلانا پڑے گا اپنی بات کو منوانے کے لئے بیجا دلیل جو ہے وہ دے کر پھر اپنے ہونے کا احساس اور اپنے معاملات کو سلجاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کاروباری افراد کے لئے یہ ہفتہ کافی بہتر رہے گا مصروفیت اس حوالے سے دکھائی دیتی ہے اور مصبت نتائج کاروباری معاملات میں بھی نظر آتے ہیں گھرے لو ذمہ داریوں میں اضافہ مہمانوں کی عام دور افتاب کے گھر میں رہنا محبت کرنے والوں کے لئے اس ویک میں تھوڑا سا مایوسی کا سامنا ہے کیونکہ فطردی طور پر آپ کا سیارہ وینس ایک نہز گھر میں موجود ہے جس کا بیڈ امپیکٹ یہ ہے کہ محبوب سے مایوسی ہو سکتی ہے یا ملاقات نہیں ہو سکتی ذہنی طور کے اوپر بھی تھوڑا سا الجھاؤ کا شکار رہیں گے ایک انجانہ در خوف آپ کو فکر مند کرے گا یا بچوں کی فکر مندی بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے صحت الحمدللہ اس ویک میں آپ کی بہتر رہے گی خوشکراکی بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں خریداری کرنے کا موقع بھی ملے گا شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے مکانات ہیں رشتہ داروں سے ملاقات متوقع رہے گی دوران سفر تھوڑا سا محتاط رویہ اپنا کر رکھنے کی ضرورت ہے والد کی جانب سے سپورٹ فائدہ بیرون مل سفر کے حوالے سے بھی آسانی نظراتی ہے یا پلان بن سکتا ہے بیرون مل سفر کرنے کا حج عمرہ زیارات کے حوالے سے بھی پلان بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے نوکری کے حصول کے لیے کی گئی کوشش رنگ لاس سکتی ہے اور جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مغنی گیارہ سو دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج اسد لیو کے جانب برج اسد لیو اکتیس جولائی سے لے کے چھے اگست تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسے رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں بجے اسد لیو والوں کی شخصیت میں نکار اگر کسی وجہ سے صحت کے معاملات آپ کے ڈسٹرپ چہر لیتے تو آغاز میں ہی الحمدللہ ہیلتھ آپ کی امپروف دکھائی دیتی ہے پرسنالیٹی میں کانفیڈنس لیول بحال رہے گا کسی بھی نئے کام کی ابتداء آپ کے لیے نیک ثابت ہو سکتی ہے دور دراز کے مقام پہ رہنے والے افراد اپنی فیملی سے رابطے کو بحال کریں گے اگر کوئی فرد یا شخص آپ سے ناراض ہے اس کو منانے کی کوشش کرتے ہوئے بھی دکھائے دیتے ہیں دھوکہ دہی فراڈ کے اندیشے کو رد نہیں کیا جا سکتا تحمل مزاجی سے اپنے معاملات لے کر چلنے خاص طور پر فانانس جو ہے بڑا سوچ سمجھ کر اس کا یوز آپ لوگ نے کرنا ہے کیونکہ اس ویک کے درمیانی حصے میں فانانسلی طور پر معاملات بہتر رہیں گے آغاز میں ہو سکتا ہے کہ خرش آپ کا تھوڑا سا زیادہ رہے رشتہ داروں سے ملاقات متوقع طور پر نظر آتی ہے کسی بحث کا حصہ بننے سے پہلے الفاظ کا چونہ و بڑا سوچ سمجھ کر کیجئے گا ورنہ بحث طول پکڑے گی اور لڑائی جھگڑے کے اندیش کو رد نہیں کیا جا سکتا بزرگوں کی مشاورت بزرگوں کی جانب سے کچھ معاملات میں ڈان ڈبڑ بھی سننے کو مل سکتی ہے متوقع ہے کہ اس ویک کے اختتام میں اندرون ملت سفر آپ کا رہے یا گھومنے پھرنے کا ٹرائول کا پلان بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے دوستوں کے ساتھ ٹرائولنگ کا جو پلان اگر بنے تو اس کو آوائیڈ کریں تو بہتر ہے فیملی کے ساتھ اگر آپ اپنا پلان بناتے ہیں گھومنے پھرنے کا تو بہتر ہے دوستوں کے ساتھ کیا گیا سفر آپ کے لئے مشکلات پیدا کر سکتا ہے فیملی کے سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی ماضی میں کسی چیز پر محنت کر رہے تھے ماضی میں کی گئی محنت کے مصبت نتائج اس ویک میں آپ کو ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں زمین جادات پروپٹی کا حصول ہو یا تعمیراتی کام میں دلچسپی آپ کی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کچھ گھر کے تعمیراتی کام مرمتی کاموں میں دلچسپی بھی رہے گی نوکری کے لئے کی کوشش رنگ لاسکتی ہے وہ افراد جو بے روزگار ہیں آپ کے لئے اس ویک میں آسانیاں متوقع دور پر نظر آتی ہیں بچوں کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا بچوں کی فکرمندی کا بڑھ جانا یا بچوں کا بے عدب ہونا آپ کو تھوڑا سا مایوز کر سکتا ہے تعلیمی دلچسپی کا تھوڑا سا فقدان اس ویک میں پایا جاتا ہے کسی ایسے شخص سے ملاقات بھی متوقع ہے کہ ایک طویل عرصے سے آپ کی خواہشتی ملاقات کرنے کی اور ملاقات ہونے کے بعد آپ کے جو سوچنے کا انداز ہے وہ بالکل بدل جائے یعنی مایوزی کی طرف بھی جا سکتے ہیں کہ آخر ایس شخص کے لئے ایک طویل عرصہ ہم نے انتظار کیا ملاقات کرنے کا اور ملاقات کوئی اتنے اچھے انداز میں نہیں ہوگی وہ افراد جنہوں نے کسی سے کرز لیا ہے کرز وطارنے کے لئے یہ ویک بہت اچھا ہے کہ قسمت آپ کو موقع دے گی آپ اپنے کرز کے معاملات سے جان چھڑا سکیں اگر کوئی چیز مسپلیس ہو گئی تھی وہ بھی مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یعظو الجلال والے کرام گیاروں ست دفعہ اس کو پڑھئیے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ کالے رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب برج سملہ ورگو اکتیس جلائی سے لے کے چھے اگز تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں برج سملہ والوں کا اس وی کا آغاز اخراجات تنہائی اکیلہ پن ڈپریشن انگزائیٹی سے ہوتا وہ دکھائی دیتا ہے اور کسی سے ہو سکتا ہے کہ شاید بات کرنے کو دل نہ کرے اپنے دماغ کے اندر ہی چیزوں کو سوچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور پہلے تین دن یہ کیفیت آپ کے اوپر پر قرار رہے گی تین تاریخ سے لے کے چھے اگز کے آیام اگر میں دیکھوں تو اس میں آپ اس کیفیت سے نکلتے ہوئے بلکل ایسے ہی نظر آتے ہیں کہ جیسے آپ کو ہوش آ گیا ہو اور سوچنے سمجھنے کی جو آپ کی صلاحیت ہے اس میں بہتری کے امکانات دکھائی دیتے ہیں کوشش کیجئے گا کہ اس وی کے پہلے جو تین دن ہیں اس میں جلدبازی کا مظاہرہ نہ کریں پیسوں کا استعمال بڑا سوچ سمجھ کر کریں دوستوں سے مایوسی ہو سکتی ہے کاروباری بابلات میں نقصان کا اندیشہ بھی پائے جاتا ہے نوکری پیشہ افراد یہ توقع مت کریں کہ ہمیں کوئی ترقی یا پرموشن ملے گی ہو سکتا ہے خدا نوخواستہ نوکری سے ہاتھ نہ دھونا پڑے اپنی غفلت جو ہے اس کے مرتقے باپنے نہیں ہونا اپنے ادھورے کاموں کو مکمل کیجئے اور جو ذمہ داریاں پہ آئد ہیں ان کو بروقت مکمل کر لینا آپ کی عزت میں بھی اضافہ کرے گا بیرون ملسفر امیگریشن کے معاملات میں بارال اس ویک میں آسانی دکھائی دیتی ہے اس ویک کے آخری چار دن کی اگر بات کی جائے تو کسی بھی کام کا آغاز کرنا بہتر رہے گا دوستوں کے ساتھ ملاقات متوقع ہے دوستوں کے ساتھ کھومنے پھرنے کا پلان بھی بن سکتا ہے ٹراولنگ کا پلان بن سکتا ہے اور آخری چار دن کے اندر کسی بھی کام میں کی گئے محنت اور اس کے مصبت نتائج یقینی طور پر ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں منافع کروچھان بھی رہے گا فنانشلی طور پر جو کیفیت اس ویک کے آغاز میں تھی اخراجات کو لے کر وہ آخری چار دن میں نہیں ہوگی کہ آہستہ آہستہ معاملات آپ کے کنٹرول میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس ویک میں کسی کام کے اوپر آپ پیسے انویسٹ کریں پیسے لگائیں یا نا چاہتے ہوئے بھی آپ کو کسی چیز پر خرچہ کرنا پڑے گا جو بعد میں چل کے آپ کے لئے فائد امن ثابت ہو سکتا ہے ویکنڈ پہ رشتہ داروں سے ملاقات رہے گی گھر میں کھانی پینے کا محول گیٹ ٹوگیدر کا محول کسی تقریب میں بھی شرکت کرنے کا موقع جو ہے وہ آپ لوگوں کو مل سکتا ہے اندرونے مل سفر ضروری ہو تو کریں ادروائز غیر ضروری سفر سے گریز کریں دورانے سفر مشکلات یہاں ساتھ پیش آ سکتے ہیں ایسے افراد جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی شادی ہونے کے حوالے سے معاملات میں بہتری کے امکانات دکھائی دیتے ہیں فیملی کا تعاون سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی خریداری کے معاملات پر بھی توجہ رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے یا مصروف عمل رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بچوں کے جانب سے سک سکون راحت رہے گا تعلیمی معاملات میں دلچسپی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اللہ تعالی کا ایک نام ہے یا غنی ایک ہزار ساٹھ دفعہ اس کو پڑھئیے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانب برج میزان لبرا اکتیس جولائی سے لے کے چھے آگست اس تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا اس سوالے سے گفتگو کرتے ہیں اس بھی کا آغاز برج میزان والوں کے لیے کسی ایک درینہ خواہشات یا خواہش سے پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر خوشی شادمانی مسرد کے تاثرات بھی نظر آتے ہیں کاروباری افراد کے لیے منافع کرو جان رہے گا کہ محنت کا صلح ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے سیاسی سماجی حلقوں میں دلچسپی رہے گی بڑے بہن بھائیوں سے فائدہ ملے گا بچوں کی ازواجی زندگی کے معاملات بھی سلجاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کچھ چھوٹی موٹی بیماری آپ کو پریشان کر سکتی ہے نظلہ زکام خانسی یا کچھ چھوٹا سا کسکن انفیکشن الرجی کی وجہ سے بھی آپ تھوڑے سے پریشان ہو سکتے ہیں بہرحال اس ویک کا آغاز مستقل مزاجی سے ہوگا ادھور کاموں کو مکمل کرنے سے ہوگا اس ویک میں وہ افراد جو نوکری کی تلاش میں ہیں آغاز سے ہی اپنی محنت کو شروع کریں تو پہلے ہی آیام میں کوئی مصبت فائدہ یا مصبت نتائج ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس ویک کا درمیانی حصہ اخراجات میں اضافہ کرے گا ہیلتھ ایشیوز بھی دے سکتا ہے کرز کا شکار بھی کر سکتا ہے ایک انجانہ دار خوف ویچینی کا شکار رہیں گے شریک حیات کی صحت کا خراب ہونا یا جدائی کا اندیشہ بھی پایا جاتا ہے اگر آپ نے نوکری پیش آفراد نے اپنے معاملات پر توجہ نہ دی تو اس ویک کے جو درمیانی حصے ہیں اس میں بے جازے میداریوں کا آپ پر آئید ہونا یا آپ کو لاسٹ وارننگ ملنا اس حوالے سے بھی تھوڑی سی فکر مندی آپ میں بڑھے گی بارہل یہ ویک جاتے جاتے اس کیفیت سے نکالے گا کاموں میں تسلسل پیدا ہوگا مستقل مزاجی پیدا ہوگی کانفیڈنس لیول آپ کا امپروو ہوگا پھر کسی بھی کام کی ابتداء آپ کے لیے نیک ثابت ہو سکتی ہے ویکنڈ پہ گھومنے پھرنے کا پلان بنتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے کوئی فرض یا شخص آپ سے ناراض ہے اس کو منانے میں کامیں اب رہیں گے اس ویک کا آغاز اور اختتام فنانچلی طور پر چیزوں کے حوالے سے بہتر رہے گا رشتہ داروں سے بلکات بھی متوقع طور پر ہو سکتی ہے ذمہ داری بہرال بے پناہ اس ویک میں رہے گی محنت آپ کو تھوڑی سی زیادہ اس ویک میں کرنی پڑ سکتی ہے اپنے معاملات کو سٹیبل رکھنے کے لیے فیملی کا تعاون سپورٹ رہے گی گھر میں مہمانوں کی عام درف ہو سکتی ہے کوئی ذاتی سواری یا ذاتی کوئی گھر لینے کی خواہش بھی اچانک پیدا ہو سکتی ہے محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک میں آسانی نظر آتی ہے کسی اہم فرد شخصیت سے ملاقات آن لائن ٹریڈنگ بزنس یا کرپٹو کرنسی میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے سٹاک شیز میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اس ویک کا آغاز منافع سے ہوتا ہوا دکھائے دیتا ہے لیکن درمیانی حصے میں آن لائن ٹریڈنگ کے اندر انویسٹ کرنا آپ کو نقصان بھی دل آ سکتا ہے وہ افراد جن کی ابھی دک شادی نہیں ہوئی شادی ہونے کے حوالے سے معاملات میں بہتری کے امکانات واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں یا بادشت چلتی ہوئی بھی نظر آتی ہے والد اور والدہ کی قربت رہے گی دونوں کی صحت کا بھی خیال رکھیے گا دونوں سے بارال فیور سپورٹ جو ہے اس ویک میں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے متوقع ہے کہ سوسرال والوں سے کوئی ایسی فیور مل جائے جس کی آپ امید نہیں کر رہے تھے وہ فینانس کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے یا کسی ایسی صورت میں بھی ہو سکتی ہے جو کسی اعنام سے کم نہ ہو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا عظیموں ایک ہزار بیس دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج اکربس کارپیو کی جانب برج اکربس کارپیو اکتیس جولائی سے لے گئے چھے اگستہ کے ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسے رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اس ویقہ آغاز کا میں بھی آپ کے قدم چھوم رہی ہے جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے آپ کے لیے آسان ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اسپیشلی وہ لوگ جو اپنی نوکری کے تلاش کے لیے جدو جہد محنت کر رہے ہیں اس ویق میں بہتری کے امکانات دکھائی دیتے ہیں کاروبار میں مزید انویسمنٹ کرنے کے بہتر مواقع ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مستقل مزاجی آپ کی شخصیت کا حصہ رہے گی جس کی وجہ سے بہت سے ادھور پینڈنگ کا مکمل ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کاروبار کو بیرون ملک لے کر جانا یا بیرون ملک شفٹ کرنے کا حال سے بھی کچھ معاملات زیر بحث رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اخراجات کے حجم میں کمی واقع ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کاروباری افراد کے لیے منافع کا رچھان رہے گا دوستوں سے ملکات ہو سکتی ہے کسی تقریب میں شرکت کرنے کا موقع بھی آپ کو ملے گا کوئی ایک دیری نقوائش اس ویک میں پوری ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے اس ویک کا اختتام آپ کے لیے ذرا تھوڑا سا احتیاط طلب ہے جس میں خرچہ تھوڑا ضرور سے زیادہ ہوگا ایسا خرچہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے شاید بہم قمان میں بھی نہ ہو بین مہمان آپ کے گھر تشریف لاسکتے ہیں حاسدین کے بعد ارادوں سے محفوظ رہیں کیونکہ نظر ابت کا شکار ہوتے ہوئے اس ویک میں دکھائی دیتے ہیں بیرون مل سفر میں آسانی بھی ہے اور امیگریشن کے حوالے سے معاملات بھی زیر بحث آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا اس میں بھی آسانی رہے گی بیرون مل مقیم جتنے بھی برجہ کروالے افراد ہیں آپ کے لیے اس ویک میں خاصی آسانی کامیابی اور فینینشلی طور پر بینفٹس دکھائی دیتے ہیں متوقع طور پر ہو سکتا ہے کہ رشتہ دانوں سے بھی ملاقات رہے گھر کا محول خاصہ بہتر اور اچھا پرسکون دکھائی دیتا ہے ذہنی طور پر پرسکون رہیں گے پہلے پانچ دن میں اور آخری جو دو دن ہیں اس میں ذرا تھوڑا سا کیرفل رہنا ہے اپنی صحت کو لے کر شریک حیات کی صحت کو لے کر شریک حیات کی صحت اس ویک میں کچھ اتنی بہتر نہیں ہے شریک حیات کے ساتھ اختلافات بھی پیدا ہو سکتے ہیں یا اگر کسی سے کرز لیا ہے کرز اتارنے کے لیے یہ ویک آپ کے لیے بہت اچھا ثابت رہے گا بچوں کے معاملات پر توجہ رہے گی محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک میں آسانی دکھائی دیتی ہے کسی اہم فرض سے بھی ملاقات متوقع ہیں آن لائن ٹریڈنگ بزنس کرپٹو کرنسی میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے منافع کا رجحان رہے گا یا سٹاک شیئر میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی اس ویک میں آسانی دکھائی دیتی ہے زمین جائدات پراپٹی کی خرید و فروغ میں دلچسپی کا پڑ جانا گھر کے مرمتی کام تزین اور عشق کام میں بھی اس ویک میں آپ مصروف عمل رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ افراد جن کے ابھی تک شادی نہیں ہوئی شادی ہونے کے حالے سے معاملات تاخیر کا شکار رہے گیروز مرہ کی انکم آمدن میں فائدہ رہے گا لیکن آخری دو دن میں یہ چیز ڈسٹرب ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے ہو سکتا ہے کہ دو دنوں میں مد مقابل افراد کے ساتھ ذہنی ہمانگی نہ ہونا بحث و مباعثے کا شکار کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یازار ایک ہزار ایک دفعہ اس کو پڑھئیے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سرکرنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ کاؤس سیجیٹیریس کی جانب برجہ کاؤس سیجیٹیریس اکتیس جولائی سے لے کے چھ اگست تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے بڑا بہترین اور شاندار وی کے طویل عرصے کے بعد آیا ہے جس کے اندر تمام کے تمام معاملات بہتر دکھائی دیتے ہیں کاموں میں تسلسل کا رہنا مذبیر و جانات میں اضافہ ہونا کامیابی جو ہے وہ آپ کے لیے ایک نصیب کا ساتھ ہونے کی وجہ سے ہر چیز میں کامیابی بھی دکھائی دیتی ہے والد کی سپورٹ رہے گی لیکن والد کی صحت کا تھوڑا سا خیال رکھنے کی ضرورت ہے بیرون مل سفر کے حالے سے معاملات حتمی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور علمی قابلیت کو بھی اگر دیکھا جائے تو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں آسانی رہے گی دوسروں کے ساتھ اپنے تجربات مشاہدات شیئر کرنے کا موقع ملے گا متوقع ہے کہ اندرون مل سفر رہے محنت جس کام میں بھی کریں گے اس کے مصبت نتائج ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مستقل مزاجی آپ کی شخصیت کا حصہ رہے گی اس ویک کے درمیانی حصے میں وہ افراد جو نوکری کے تلاش کے لیے داروبار کے لیے محنت کر رہے ہیں آپ کے بہتر مواقع مجسر آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مستقل مزاجی آپ کی شخصیت کا حصہ گھرے لو معاملات میں دلچسپی بڑھے گی کچھ گھر کے معاملات سنجیدگی اختیار کر سکتے ہیں ان کو سارٹڈ کرنے کا موقع ملے گا گھر میں موجود ناراض کی بیچینی فرسٹیشن لڑائی چھگڑا یا خاندانی امور بھی زیر بحث آ سکتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے بڑے اور چھوٹے بہن بھائی دونوں آپ کے لیے سپورٹیف رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کاروباری افراد کے لیے منافق ارجحان رہے گا یہ بھی جاتے جاتے کوئی ایک درینا خواہش آپ کی پوری کر سکتا ہے آن لائن ٹریڈنگ بزنس کرپٹو کرنسی میں دلچسپی رکنے والوں کے لیے یا سٹاک شیئر میں دلچسپی رکنے والوں کے لیے اس بیگ میں منافق ارجحان بھی رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے متوقع ہے محبوب سے ملاقات رہے بچوں کی تعلیم و تربیت کو لے کر بھی خاصے فکرمند دکھائی دیتے ہیں پانچری دور پہ یہ ویق آپ کے لیے بڑا اچھا رہے گا اخراجات میں کمی رہے گی انکم میں اضافہ دکھائی دیتا ہے کہیں سے پیسے آنے کی امید بھی کی جا سکتی ہے بہرحال خریداری پر بھی توجہ رہے گی لیکن شریک حیات کے ساتھ آپ کے معاملات تھوڑے سے اختلافات کا شکار ہو سکتے ہیں ذہنی ہاں مہنگی نہ ہونے کی وجہ سے صحت الحمدللہ اس پورے ویک میں آپ کی بہتر ہے لیکن ففٹی پلس جتنے بھی سیجیٹی ایس والے افراد ہیں آپ کو گھٹنوں میں اور ٹانگوں میں درد یا تکلیف کی شکایت محسوس ہو سکتی ہے اپنے کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال رکھے نیند بارال اس ویک میں آپ کی پرسکون رہے گی اگر اس ویک میں کوئی بھی خواب دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجئے گا مستقبل کے حوالے سے اس میں کچھ مصبت اشارے ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دوران سفر محتاط رہیے گا کام کاج کاربار کے لیے متوقع ہو ہے کہ آپ کو ٹریول کرنا پڑے نوکری پشا افراد کی ذمہ داریوں میں بیجا اضافہ آپ کے لیے مشکل پیدا نہیں کرے گا بلکہ بروقت اپنے کاموں کو کرتے ہوئے آپ اپنی عزت اور شخصیت کے ساتھ ترقی اور پرموشن کے لیے راستے ہمبار کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں دور دراز کے مقام پہ رہنے والے افراد اپنی فیملی سے رابطے کو بحال کریں گے اور وہ افراد جو بیس سال سے کم ایچ کے ہیں آپ کا گھومنے پھرنے کا یا ٹریولنگ کا پلان بدتا ہوا دوستوں کے ساتھ بھی اس ویک میں دکھائی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حافظ ہو نائن ایٹی نائن ٹائمز اس کو پڑھئیے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانب برج جدی کیپریکون اکتیس جولائی سے لے کے چھے اگستہ کے ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا اس ویک کا آغاز مایوسی ناومیدی فرسٹیشن ٹینشن ایک انجانہ ڈر خوف بچینی آپ کو پریشان کر سکتی ہے سسرال والوں کے ساتھ معاملات بھی زیر بحث آ سکتے ہیں شریک حیات کے ساتھ اختلافات پیدا ہونے کا خدشہ ہے نوکری پیشہ افراد کی ذمہ داریوں میں بیجا اضافہ آپ کے لیے مایوسی کو پیدا کرے گا تنقید برداشت کرنے پڑ سکتی ہے الگیشنز برداشت کرنے پڑ سکتے ہیں دورانے سفر محتاط رہنے کی ضرورت ہے اجنبی افراد سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس ویک میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑے ایک روٹین کے چیک اپ کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ ملقات رہے گی جو شاید اتنے اچھے محول میں نہ ہو اخراجات میں اضافہ بھی آپ کے لیے بیچینی کو پیدا کر سکتا ہے الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کے کیجئے گا پرانے بچپن کے دوستوں سے ناراضگی کا اندیشہ اس کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا یا دوستوں میں چھپے خفیہ دشمن آپ کو اس ویک کے آغاز سے ہی پریشان کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ جو بھی آپ کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلط مشورہ دیا جائے اور اس پہ آپ عمل درامت کرتے ہوئے نقصان کے مرتقب ہو سکتے ہیں بارہل یہ تین دن پہلے تین دن یہ کیفیت رہے گی اس ویک کے آخری چار دن آپ کے لیے بڑے بہترین ہے کہ کاموں میں تسلسل برقرار رہنا ادھور کاموں کا مکمل ہونا وہی ناومیدی مایوسی جن کاموں میں ہو رہی تھی وہ کام بہتر انداز میں ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں والد کی قربت والد کا ساتھ رہے گا شریک حیات کے ساتھ تعلقات بہتری کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ کا شراکدار آپ کے لیے سپورٹیو رہے گا روز مارا کی انکام آمدن میں اضافہ بھی دکھائی دیتا ہے خریداری کرنے کا موقع بھی ملے گا بیرون ملسفر حج عمرہ زیارات کے حوالے سے معاملات مواقع میں اضافہ رہے گا کچھ نہ کچھ نیا پڑھنا سیکھنے کو ملے گا کچھ نیا جاننے کو ملے گا دوسروں کے ساتھ اپنے تجربات مشاہدات کو شیئر کرنے کا موقع بھی ملے گا اس ویگ کا اختتام رسک روزگار کے حوالے سے بہترین ترقی پروموشن کے حوالے سے بہترین وہ افراد جو نوکری کی تلاش میں ہیں آپ کو بہتر مواقع بلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں فیملی کی سپورٹ رہے گی متوقع ہے کہ اندرون مل سفر بھی آپ کا رہے کسی ضروری کام کے غرص سے آپ کو ٹرائول کرنا پڑے گھر کے کچھ پینڈنگ کام ادھور کام مکمل کرنے کا موقع ملے گا رشتہ داروں کی عام درفت آپ کے گھر میں ہو سکتی ہے ان کی خاطر توازوں کرنے کا موقع بھی ملے گا بڑے اور چھوٹے بہنبائیوں کی سپورٹ رہے گی خواہشات کے اعتبار سے اس ویگ کا اختتام آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے کام کاج کاربار میں منافع کے لیے اس ویگ کا اختتام آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یہاں قابضو نو سو تین دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سبزرنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج دلو ایکیوریس کے جانب برج دلو ایکیوریس 31 جولائی سے لے کے 6 اگست تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتوں کو کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ وہ افراد جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی شادی ہونے کے حوالے سے اس ویگ کے آغاز کے آیام آپ کے لیے بہتر نظر آتے ہیں باتچیت کا سلسلہ چلنا ایک امید نظر آنا تعلقات میں ریلیشنشپس میں بہتری کے امکانات بھی اس حوالے سے دکھائی دیتے ہیں روز مرہ کی انکم آمدن میں اضافہ رہے گا کہیں سے پیسے آنے کی عبید کی جا سکتی ہے البتہ خریداری پر بھی توجہ رہے گی خریداری کرنے کا موقع ملے گا شریک حیات کے ساتھ تعلقات بہتر دکھائی دیتے ہیں شراکداروں کے ساتھ کی کسی اہم نویت کے معاملات پر چیزیں ڈسکس کرنے کا موقع بھی ملے گا کچھ قانونی معاہدے زیر بحث بھی آ سکتے ہیں یا زیر حملاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں شخصیت میں نکھار رہے گا کسی بھی کام کی ابتداء آپ کے لیے نیک ثابت ہو سکتی ہے سر و تفریق گھملے پرنے کا پلان بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس ویک کا درمیانی حصہ احتیاط طلب ہے اس ویک کے درمیانی حصے میں اخراجات ضرورت سے زیادہ ہوں گے دورانے سفر مشکلات پیش آئیں گی نوکری پیش آفرات کی مشکلات میں اضافہ دکھائی دیتا ہے مایوسی ناومیدی کی قیفیت رہے گی ویراستی معاملات سر ابھار سکتے ہیں رشتہ داروں سے مایوسی پیدا ہوگی دوستوں سے مایوسی پیدا ہو سکتی ہے صحت کے حوالے سے بھی کچھ معاملات اتنے بہتر نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس بھی آپ کو جانا پڑے مرغن گزاؤں کا استعمال آپ کے سٹمک کو آپ کی ہلتھ کو خراب کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس ویک کا اختتام بہرحال آپ کے لیے بہتر رہے گا کاموں میں تسلسل لوٹ کر آئے گا ادھور کام مکمل ہوں گے ہرڈلز مشکلات ختم ہوں گی نصیب کا ساتھ رہے گا ہر کام میں آسانی دکھائی دیتی ہے مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے ادھور کاموں کو مکمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کاروباری معاملات کے لیے اندرون ملتصفر متوقع ہے بینون ملتصفر کے حوالے سے بھی معاملات حتمی شکل اختیار کر سکتے ہیں امپورٹ ایکسورٹ کرنے والوں کے لیے یہ ویک خاصہ بہتر یا کوئی ایسا کام جس کا لنک ہو انٹرنیشنل طور کے اوپر وہ بھی آپ کو فائدہ دے سکتا ہے خواہشات کے اعتبار سے یہ ویک آپ کے لیے بہتر رہے گا لیکن درمیانی حصہ مایوسی پیدا کر سکتا ہے لوگوں کے روائیوں سے مایوسی پیدا ہو سکتی ہے دوستوں سے ملقات رہے گی دوست آپ کے لیے سپورٹیو رہیں گے سیاسی سماجی حلقوں میں شرکت کرنے کا موقع ملے گا کسی تقریب میں بھی شرکت کر سکتے ہیں مذبیر و جانات میں اضافہ رہے گا علمی قابلیت میں اضافہ بھی دکھائی دیتا ہے فینانشلی طور پر یہ ویک آپ کے لیے آغاز اور اختتام تو بہت اچھا ہے لیکن درمیانی حصہ میں اپنے فینانشل میٹرس کو بڑے اکل مندانہ طریقے کے ساتھ سلجھانے کی کوشش کریں فیملی کی سپورٹ رہے گی ٹائم جس کو پڑھئیے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکھا لیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہود پائیسز کے جانب برجہود پائیسز اکتیس جولائی سے لے کے چھے اگست تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا اس حوالی سے گفتگو کرتے ہیں برجہود والوں کے لیے یہ پورا کا پورا ویک بہت زیادہ احتیاط طلب ہے صرف اس ویک کے دو دن بدھ اور جمعرات تھوڑے سے آپ کے لیے بہتر رہیں گے لیکن اس ویک کا آغاز ہیلتھ کے معاملات کے لیے کچھ اتنا بہتر نہیں ہے مایوسی انجانہ ڈر خوف بچہنی میدے کے مسائل رہنا پیٹ میں در رہنا پتے کی تکلیف ہونا جگر کے مسائل کڈنی انفیکشن یورین انفیکشن یا کسی نے کسی اتوار سے ہیلتھ کے اشیوز جو ہیں وہ اس ویک میں آپ کو پریشان کر سکتے ہیں تو اپنے کھانے پینے کا اور اپنی نیند کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے لوگوں سے مایوسی ہو سکتی اگر کسی سے کرز لیا ہے تو کرز والوں کی جانب دینے والوں کی جانب سے دباؤ کی کیفیت کا شکار ہو سکتے ہیں قانونی معاملات سر بھارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بچوں کی فکرمندی رہے گی بچوں کی تعلیم و تربیت ہو یا ان کی صحت ہو دونوں صورتوں میں کہ بچوں کی جانب سے تھوڑی سی مایوسی آپ کے اندر پیدا ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے البتہ درمیانی حصے میں شریک حیات کا ساتھ رہے گا وہ افراد جن کی شادی نہیں ہوئی شادی ہونے کے حوالے سے معاملات میں بہتری کے امکانات دکھائی دیتے ہیں اس ویک کا اختتام دوبارہ سے مایوسی کو پیدا کرے گا ہرڈلز کو مشکلات کو پیدا کرے گا اخراجات کو بڑھا سکتا ہے وراثتی معاملات میں دشواری پیدا ہو سکتی ہے رشتہ داروں سے مایوسی پیدا ہو سکتی ہے والدین کا ساتھ رہے گا والدین کی جانب سے سپورٹ آپ کو مل سکتی ہے اگر کوئی بھی شخص آپ کو نہیں ملتا دل کی بات کرنے کے لیے تو اپنے والدین کے ساتھ اپنے دل کی بات آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں کاروباری افراد کے لیے مصروفیت رہے گی کام کاج کاروبار میں انویسمنٹ کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے لیکن بغیر سوچے سمجھے کسی کو بھی پیسے دینا یا لینا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے بغیر تحریری کسی بھی چیز کو بغیر تحریر کیا ہوئے کسی کے ساتھ بھی کام کرنا یا بینکنگ چینل کو یوز کریں کاش کے لیندین کے حوالے سے دوست سپورٹیو رہیں گے بڑے بہن بھائیوں کا ساتھ رہ سکتا ہے کوئی ایک درینا خواہش آپ کی اس ویک میں پوری ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک میں مایوس ہی رہے گی کہ پیار محبت کے معاملات میں ذہنی طور کے اوپر ڈپریشن کا شکار دکھائی دیتے ہیں بہبوب کی جانب سے بھی مایوس ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں گھر کا محول البتہ پرسکون رہے گا کوشش کریں کہ زیادہ تر وقت جو آپ کا فارغ ہو وہ آپ اپنے گھر میں رہ کر آرام کر کے چھٹی کر کے گزاریں تو آپ کے لیے بہتر ہے جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چلتے ہوئے کاموں پر ہی توجہ دیں کسی بھی نئے کام کا آغاز اگر آپ کریں گے تو اس میں نقصان کا اندیشہ بھی پائے جاتا ہے غیر ضروری سفر سے گریز کریں غیر ضروری تفریحات کے پروگرام سے گریز کریں اور دوسروں کی سنو سی نائے باتوں کے اوپر کان دھننے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا خبیر ہو آٹھ سو بارہ دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا اجازت دیں اللہ حافظ